سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکوڈ کروانا چاہتا ہوں اور خاص کر میرا پیغام آج آرمی چیف صاحب کے لیے عدلیہ کے لیے پولیٹیشنز کے لیے اینکر پرسن کے لیے ٹی وی مالکان کے لیے اور تمام پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر ہر کنٹری کے مسلمان کے لیے آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اب بھی آپ نے کان بند کر رکھے کہ اب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جبکہ ایک خاکہ ریلیس کر چکے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائی جارے ہیں آپ لوگوں کی ماتھوں پر شکن تک نہیں پڑ رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اکرارو لحسن صاحب آپ سے آپ اپنے پروگرام کا آگاز ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام سے ٹی آر بھی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ نے چودہ لاکھ پودوں کو انکات کر لیا کہ پاکستان کو ہم نے سرسپ ہریالی والا بنانے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ طائف میں جس طریقے سے بچوں نے میرے نبی کو پتھر مارے دے اگر خون کا ایک کترہ زمین پر گر جاتا تو ایک پوری کائنات میں ہریالی نہ ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں اکرارو لحسن صاحب یہ آزادی صحافت کا نعرہ آپ نے جو لگایا وہ صرف کیا ٹی آر بھی کے لیے لگایا وہ صرف اس لیے لگایا کہ قوم کو اچھا اچھا سنا کر اچھا اچھا دکھا کر اپنے مطلب کی بات کر کے قوم کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے اوپر میڈیا کی پابندی ہے تو میں دوسری طرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بند ہو چکے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کی ویڈیو بھی تم اپلوڈ کرتے ہیں کہ اتجاجان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بند کروش کو یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ امام مالک کا کول بھول گئے مر گیا وہ شخص جس نے اپنے نبی کی حرمت پر آواز نہ اٹھائی وہ زمین پہ بھی مر گیا وہ قبر میں بھی مر گیا اور وہ حشر میں بھی مر گیا اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب کس بات کا انتظار ہے کس چیز کا انتظار ہے آج ہم کو اگر آج کوئی امریکن مر جاتا ہے تو اس کی تازیت کے لئے ہم ٹوئٹ کر سکتے ہیں کہ میں بڑا افسوس ہوا پاکستان اور امریکہ کو ملانے والے تعلقات کا بندہ بیچ میں تک چلا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے روح زمین میں ہم سب کو ملائیا آج اس کی حرمت پر آئے جا رہی ہے اس کے خاکے بنائے جا رہے ہیں کیوں نے کہا جاتا اگر تم نے خاکے کا کومپیڈیشن بن نہیں کیا تو پھر تیجری جنگی عظیم چھیڑ دیں گے ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک شخص نے تو اپنا جواب دینا ہے نا ہم دوسرے ملکوں کے اوپر کیوں کیوں یہ فوکس کرتے ہیں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پہل نہیں کرتے اللہ نے ہمیں ہتیاروں سے لیج دیا ہے ہتیاروں کی طاقت دیئے پھر بھی ہم خاموش کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ عدلیہ سے آج جسٹس صاحب ساکی بنیزار صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عدلیہ کی گستاکی کرتا تو آپ نوٹس لے لیتے ہیں لیکن یا کیوں نہیں نوٹس لے گیا یا کیوں نہیں بلوا کر سب کو کہا گیا کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے کہ دین کو رسوہ ہونے دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یہ کافر جانتے ہیں یہ سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے لبی کی حرمت پر آج نہیں آ لے دیں گے کیا یہ نعرہ صرف نعرہ رہ گیا ہے کیا یہ صرف نعرہ نعرہ ہی رہ گیا ہے کہ نبی پاک پر سب کچھ قربان میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میڈیا سے وابستگی رکھتے چاہے وہ مبشر لکمان ہو آپ لوگ نواز شریف کی تو آل میں سب کچھ بول دیتے اپنے لیڈر کا تاپوس کرنے کے لیے لیکن یہاں کیوں خاموشی ہے آج فواد چودری کتنے جھوٹی دلائل دیتا رہا کہ پچاس سے چون روپے کا خرچہ ہے ایک کلومیٹر کے پاس لے کالی کوپٹر پر کیا کون کو بیوکوب سمجھائے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بیریسٹر گیلانی کہتا ہے کہ انتیاب پسند دی ہوگی اگر ہولینڈ گیم بیسی کو بند کر دیتے واہ واہ کیا تبدیلی کا نعرہ لگائے کہ بیریسٹر گیلانی کہتا ہے انتیاب پسند دی ہوگی ارے ہم انتیاب پسند دی نہیں کر رہے وہ انتیاب پسند دی کر رہے ہر ایک مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر کہ ہم نے کبھی کسی کے کارٹون بنائے اور بنانے تو یار ہمارے بناؤنا میرے ماں باپ کے بناؤ کارٹون یہ ازیت نہیں ہوگی لیکن یہ ازیت ہے کہ تم میرے دیل کا تماشا بھلا رہے ہو اور یہاں کس نے دیا تم کو کس نے آگ دیا تم کو اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اقتدار والوں سے کہ جورے بازو سل کا گرمال کیوں نہیں پکڑتے تمام اسلامی ممالکہ کٹے ہو تب تک وہ تماشا بھلا دے اللہ نے تمہیں طاقت دیئے تمہیں پاور دیئے اس کے بعد انتظار کرے جو ہو چکا یہ جو ہوگا حضور جانتے کیا اس وقت بیٹھ کر حضور کو تم لوگ مو دکھاؤ گے کہ جس وقت آکے بن رہے تھے تم لوگ ناتھوانی کر کر پیشے بٹھو رہے تھے کہاں ہیں وہ گتی نشین جنہیں اب تک ہوش نہیں آیا تمہاری ماں باپ پر کوئی سے عزت پر ہاتھ ڈالے تم تب بھی سکون سے بیٹھتے میں نام نہیں لیتا میرے پیر جیسا کوئی لا کر دو دکھاؤ کیوں کاموشی تاری ہے کیوں تاری ہے ہر کاموشی کیا آپ بھی کھون کے آسو دل نہیں رو رہا ہر ایک سکس کو اپنا پیر پیارا ہے ہر ایک سکس کو اپنا لیڈر پیارا ہے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے پیر کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن اگر زبان نہیں کھلتی تو صرف اس لیے کہ کئی کسی کا چیلل بننا ہو جائے کئی کسی میں پابندی نہ لگ جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا نے اس وقت پر پوچھ لیا کہ تم لوگ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے میری حرمت پر پیرا دینے کے لیے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں میرے چھوٹے بچوں کی قربانی ہوئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا میرے ماں باپ پوڑے تھے اور آقا نے کہہ دیا کہ میرے چچھا کا کھلے جا نکال کے چھوٹے تھا کہ ابھی دینے سلاب کو بچانے کے لیے میری آلکولہ پڑے گا تم میری حرمت پر پیرا نہیں دے سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اتجاج کرنا ہے تو ربی چیفزہ وہ تو میں کر رہا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں عدلیا عدلیا سے کہتا ہوں کہ اگر نوٹس آپ بھی لے سکتے تو اتجاج تو میں کر رہا ہوں لوٹس لونا میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے پولیٹیشنز اتنے لوگ بیٹھ کر دفاع کرتے ہو کہ آج میرے رسول کا دفاع نہیں کروگے کہ اب بھی کاموشی تاری رکھوگے تمام ناکھونہ حضرات کو کہتا ہوں اب بھی باہر نہیں نکلوگے تم لوگ اب بھی باہر نہیں نکلوگے اس کے بعد کونسی چیزیں جس کا تمہیں انتظار ہے میرے محضور کو فاروٹ کرو اور انہیں بتاؤ کہ اب وقت ہو گیا ہے کہ کنہ ہو جائیں ایک ساتھ سبا کر اور اپنے نبی کی حرمت پر پیرا دے وہ ایک محضور شخص نکلائے نہ بھار نکلائے نہ نبی کی حرمت کے لیے بھار ارے ساتھ چلے گے نبی کی ناموس پر پیرا دینے کے لیے اگر کوئی کتہ بھی جاتا تمہیں اس کا پیرے دار بل کر جاتا مولوی خادم سے اگر کسی کو اتراز ہے تو وہ اتراز ایک سائٹ پر رکے لیکن نبی کی حرمت کے لیے تو ایک ہو سکتے نا میرے پیغام کو فوروڈ کرو اور اس بودھ کو شامل ہونا ہے اس بودھ کو ایمبیسی کو تعلہ لگانا ہے چاہے کچھ بھی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ